اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم آپ کے لئے بیٹری چارجر کی ویڈیو لے کر آئے ہیں تو دوستو اس بیٹری چارجر میں فالٹ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ بیٹری میں اس کی تاریں لگاؤ گے تو اس کا پنکھا خود بخود چلنے شروع ہو جائے گا ہاں مالات میں چارجر تب بھی پنکھا چلتا ہے جب کہ چارجنگ پر چارجر سٹارٹ ہوتا ہے تب بھی پنکھا چلتا ہے لیکن اس کا پنکھا جیسے ہی ہم بیٹری کی تاریں لگاتے ہیں تو پنکھا آم ہو جاتا ہے تو یہ فالٹ آج حل کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ اس کے کہاں کہاں فالٹ ہوتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے سے آپ کو اس سے بھی اچھی اور بہترین ویڈیو ملتی رہیں گی جسے آپ بہت کچھ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جیسے ہی بارہ وولٹ کی چھوٹی سی بیٹری ہمارے پاس ہے اس میں جب ہم تاریں لگاتے ہیں تو پنکھا اس کا ڈائریکٹ چلنے شروع ہو جاتا ہے تو دوستو یہ ڈائریکٹ چلنے سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیٹری جب پڑی ہوگی تو اس ٹیم اس کا چارج ختم ہوتا رہے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹو ٹوئنٹی کی تار ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم نے ابھی تک ٹو ٹوئنٹی میں نہیں لگایا تب بھی اس کا پنکھا آن ہے تو اس کے دو یا تین مسئلے آتے ہیں پہلا مسئلہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ٹرانسٹر لگا ہوتا ہے فین کے لیے بی ڈی ایک سو انتالیس نمبر تو وہ خراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو بی ڈی ایک سو انتالیس ہوتا ہے اگر وہ ڈائریکٹ ہو جائے تب بھی پنکھا ڈائریکٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو آئی سی لگی ہوتی ہے ایل ایم تین سو اٹھاون اگر وہ خراب ہو جائے تب بھی پنکھا یہ ڈائریکٹ چلتا ہے اور ایل ایم تین سو اٹھاون یہ پنکھا ڈائریکٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کو جب آپ وی آر سے فل کا آپشن رکھیں گے تب فل ہوگی تو اس کو فل کرانے کا آپشن چلائے گی تو یہ آئی سی ہے ایل ایم تین سو اٹھاون ابھی ہم اس کو لگائیں گے اور لگانے کے بعد چیک کرائیں گے کہ اس کا پنکھا ڈائریکٹ چل رہا ہے یا فالٹ ٹھیک ہو گیا تو دوستو یہ آئی سی آپ اچھے والی لینی ہے مارکٹ میں اس آئی سی کے کافی قسام آتے ہیں لیکن آپ نے اچھی والی آئی سی لینی ہے وہ کچھ مہنگی ہوگی ریٹ میں لیکن چیز بہتر ہوگی اور وہ جلدی خراب نہیں ہوتی تو اس میں ایک سیڈ سے نشان ہوتا ہے آپ نے آئی سی کو نشان والے سیڈ میں آئی سی پر بھی نشان ہوتا ہے اور جو بیس لگی ہے اس پر بھی نشان ہوگا آپ نے اس طریقے سے آئی سی کو لگانا ہے اگر آپ آئی سی کا نشان مختلف حساب سے لگاؤگے تو یہ ٹھیک کام نہیں کرے گی اور پنکھا دوبارہ ڈائریکٹ چلنا شروع جائے گا ابھی ہم نے آئی سی اس میں لگا دی ہے آئی سی لگانے کے بعد ابھی ہم اس کو بیٹری میں لگائیں گے تاریں جب بیٹری میں لگائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ پنکھا آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم جیسے ہی تاریں لگا رہے ہیں بیٹری میں تو پنکھا آن نہیں ہو رہا ابھی ہم اس کو 220 میں لگائیں گے اور چارجنگ آپشن چیک کریں گے اور ہم نے جیسے ہی 220 میں لگایا تو سیریس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریس روشن ہو رہا ہے اور یہ چارجنگ پر آ رہا ہے اور چارجر بلکل ٹھیک ہے چارج بھی کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فین اس کا ڈاریک چل رہا تھا ابھی اس کا فین چل رہا ہے اور یہ چارجنگ بھی کر رہا ہے ابھی ہم اس کے ایمپیئر چیک کریں گے تو دوستو بیٹری بلکل چھوٹی ہے اس کے ایمپیئر بلکل کم ہوں گے پھر بھی ہم آپ کو چیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا پاس ایمپیئر میٹر ہے یونٹی کا دو سو تین پلس مارڈل تو اس پر ہم آپ کو ایمپیئر چیک کریں گے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمیٹ لازمی کر دیا کریں آپ کی کمیٹ سے ہمیں بہت سے اصلافظائی ملتی ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ چارجنگ کر رہا ہے چارجر اور یہ اس کے ایمپیئر شو ہو رہے ہیں کیونکہ بیٹری چھوٹی ہے تو اس وجہ سے یہ پانچ ایمپیئر شو کر رہا ہے اور اگر بیٹری بڑی ہوتی تو یہ دس ایمپیئر تک چارج کرتا آٹھ سے دس ایمپیئر چارج شو کرتا تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ساتھ پر ملیں گے اپنا خیال رکھیے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ